اسلام علیکم جی جناب ٹک ٹاک ہیں چلے ہوں گے ساری ٹک ٹاک ہوں گے درود شریف پڑھنا اچھا اووریڈ ایبزورپشن ریٹ کلکٹ کرنا اوزن کیا تھا اور اس کا میں نے کونسا بھی سمجھایا تھا کہ اس کو اووریڈ ایبزورپشن ریٹ کیوں کہتے ہیں ایک سوال اور کرتے ہیں لکھیں سوال سوال لکھا رہا ہوں سوال لکھا رہا ہوں سوال وقت سوال سا رہا ہوں سوال لکھا رہا ہوں سوال Ohhh سوال سوال cochمن شرش فالوز آر ایز فالوز بجٹیڈ ٹوٹل کسٹ فور دو ہزار اکیس فور دا یر ٹو سازن ٹوئنٹی ون آر ایز فالوز اب ان بجٹیڈ ٹوٹل کسٹ میں لکھیں ڈیریکٹ مٹیریل کسٹ ڈیریکٹ مٹیریل کسٹ پانچ لاکھ فائیو ہندڑ ساؤزن ڈیریکٹ لیبر کسٹ ڈیریکٹ لیبر کسٹ ساڑھے سات لاکھ سیون فیفٹی تھاؤزن ساڑھے سات لاکھ اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھئے گا روپیز تھری ہندڈ پر آر روپیز تھری ہندڈ پر آر یہ ویسی جیسے کل والے سوال میں بھی تھا ریٹ دیا ہوئے پر آر روپیز ٹری ہندڈ پر آر اس کے پاس لکھئے ریپیر اینڈ مینٹیننس ریپیر اینڈ مینٹیننس فیفٹی تھاؤزن فیول اینڈ پار فیول اینڈ پار فیول اینڈ پار کہتے ہیں یہ جو مشینوں میں بیجلی استعمال ہوتی ہے اس کو پاور کہتے ہیں یہ مشینوں کی جو ہیوی مشین دی بیجلی استعمال کرتے ہیں اس کو پار کہتے ہیں فیول اینڈ پار ون تھرٹی ساؤزن میں نے ایک بتایا ہے ڈیریکٹ مٹیریل کاسٹ پانچ لکھ ایک میں نے کہا ہے ڈیریکٹ لیبر کاسٹ ساڑھے ساتھ اور اس ڈیریکٹ لیبر کے ساتھ میں نے لکھا ہے روپیز تھری ہنڈر پر آر یہ کیا ہے یہ لیبر کا ریٹ ہے پھر ایک میں نے کہا ہے ریپیر اینڈ مینٹیننس 40,000 نہیں 50,000 پھر میں نے کہا ہے فیول اور پاور 130,000 سٹور کنزمشن 40,000 سٹور کنزمشن یہ انڈیریکٹ مٹیریل کنزیوم سمجھ لیں فیکٹری کے ایسٹس کی چلے پلانٹ اور مشین بری کی ڈیپریسیےشن 80,000 100,000 انڈیریکٹ لیبر 100,000 اور ادھر اوہرہیڈز 20,000 ادھر اوہرہیڈز 20,000 یہ ہے بجڈڈڈ ٹوٹل کاؤسٹ 2021 ریکوارڈ ہے آپ سے ابھی کیلکولیٹ OAR calculate OAR پر direct لیبر آر calculate OAR پر direct لیبر آر یعنی اس میں بیس کیا بتائی ہے direct لیبر آر فارمولا کیا تھا بجڈ ٹوٹل فیکٹری آور ایڈ ڈیوائیڈ بائی اب اگر میں لیبر آر کہا ہے تو ڈیوائیڈ بائی بجڈ ٹوٹل ڈیوائیڈ لیبر آر بتائی ہمیں اور نکالیں OAR پر direct لیبر کریں calculate کریں سارے موسیقی 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 جو لوگ کر رہے ہیں ابھی تک یہ لیکچر ہی ہی پاوس کر کے کیونکہ میں تو سولف کرنے لگا ہوں تو پہلے ایک الکیویشن پوری کریے گا پھر لیکچر سنیا گا میں نے ریکوائر کیا ہے اوورہیڈ ایبزورپشن ریٹ اوورہیڈز تو اس میں ایک جذباتی گلتی سوڈن جے کرے گا کہ ان سب کو ایڈ کر دے گا یہ دونوں اوورہیڈز نہیں ہیں ان کو نہیں ایڈ کر دینا یہ باقی اوورہیڈ ہے مٹیرل ڈائریک ٹیور اوورہیڈز تھوڑی ہیں یہ اوورہیڈز ہیں تو ان اوورہیڈز کو ایڈ کر لیں گے تو یہ آ جائے گا OAR کے فامولے کا نیومیریٹر جب آپ ان کو ایڈ کریں گے تو اس کا آنسر آئے گا 4,20,000 یہ ہو گئے بججڈی ٹوٹل ایفوچ پھر ڈینومیریٹر کیا رکھنا ہے بججڈی ٹوٹل لیبر آرز بججڈی ٹوٹل لیبر آرز کیسے پتا یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے پچھلے کس میں ایک سوال کیا تھا ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم نے پورے سال میں ٹوٹل ڈیریکٹ لیبر کاؤسٹ بجڈ کی ہوئی ہے ساڑھے ساتھ لاکھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایک آر تین سو روپے کاؤسٹ کرتا ہے تو اگر ایک آر تین سو روپے کا ہے تو ٹوٹل ساڑھے ساتھ لاکھ روپے میں کتنے آرز ہوں گے تین سو سے ڈیوائیڈ کر دیں ساڑھے ساتھ لاکھ کو تین سو سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آ جائیں گے پچھے سو آرز یہ کل والی کلاس میں بھی ایسی کیا تھا اب یہ بن گیا ٹوٹل اوورہیڈز یہ بن گئے ٹوٹل آرز تو او اے آر کا فابولہ ہے بجڈڈ ٹوٹل اوورہیڈز او اے آر بجڈڈ ٹوٹل ایفو ایچ اوور بجڈڈ ٹوٹل آرز وہ جو کل فامولہ لکھے دیا تھا اس میں ڈیفرنٹ بیسز تھیں اگر لیبر آر کو استعمال کرنا ہے تو بیس تو ڈیناومینٹر میں ڈیریکٹ لیبر آرز ہو جائے گا اگر مشین آرز کو استعمال کرنا ہے تو ڈیناومینٹر میں مشین آرز ہو جائے گا تو سوال میں آئیڈیا مل جائے گا اب جب اس کو سالف کریں گے تو اس کا انصر آ جائے گا فور ٹوٹی تھاؤزن ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹی فائیو ہنڈرڈ is equal to ون سکسٹی ایٹ تو او اے آر ہے ون سکسٹی ایٹ روپیس پر آر اس کا استعمال کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ایک بار پھر روائز کر دیتا ہوں ہم نے چیپٹر میں پڑھا یہ تھا کہ فیکٹری کے سارے خرچے تین حصوں میں باتنے جا سکتے ہیں ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ لیبر اور ایفو ایچ میں نے ایک مثال یہ بنا کے دکھائی تھی کہ ڈیریکٹ مٹیریل اور ڈیریکٹ لیبر پر یونٹ تو وہ جو دس روپے اور پندرہ روپے آرہا تھا وہ تو اتنا ہی رہے گا کیونکہ ڈیریکٹ ہے لیکن جو ایفو ایچ تھا وہ پر یونٹ وہ جو میں نے کل انٹرڈکشن کے لیے مثال بتائی تھی جو ایفو ایچ تھا وہ پر یونٹ ہر سال میں سیم نہیں تھا جس سال میں چار آزاز یونٹس بنائے تھے اس میں کچھ اور تھا جس سال میں پانچ بنائے تھے اس میں کچھ اور آرہا تھا ریزن کیا بتائی تھی ریزن یہ بتائی تھی کہ ایفو ایچ کے اندر تو فکس خرچے بھی ہو سکتے ہیں وہ تو پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ ہی نہیں ہیں پروڈکشن زیادہ ہو ڈوائیڈ ہوں گے تو پر یونٹ چینج ہوتے جائیں گے تو ہم ایکچول ایکچول پروڈکٹ کاؤس پر یونٹ سال کے انڈ پہ ہی معلوم کر سکیں گے لیکن ہمیں سال کے شروع میں جاننی ہے تو جب سال کے شروع میں جاننی ہے تو ایک حساب کتاب لگانا پڑے گا تو اس حساب کتاب کو ہم او اے آر کہتے ہیں اوورہیڈ ایڈاپشن ریڈ ہم اوورہیڈ کا کسی نہ کسی سے تعلق بنا لیتے ہیں جیسے میں نے مثال دی تھی کہ رائز نے کالیج کی فیز ڈیٹرمنٹ کرنی ہے تو وہ تعلق بنانا چاہ رہے ہیں کہ سارے خرچے پر سٹوڈنٹ کیسے ڈالے جائے تو جو فوٹو کاؤپی کا خرچہ تھا فوٹو کاؤپی ڈپارٹمنٹ کے خرچے ان کو نمبر آف کاؤپی سے لنک کیا تھا پچھلی کلاس میں بتایا تھا یہ جن کو بھول گیا یہ بات تو پہلے پچھلے لیکچر یہ دوبارہ سن لیں تو اس کو نمبر آف کاؤپی سے لنک کیا تھا اس سے بہتر لنک بنتا تھا اسی طرح بجلی کا خرچہ تھا اسی لی کا خرچہ تھا اس کو ٹائم کے ساتھ لنک کیا تھا ایک بار جب ان کو ٹائم سے اور کاؤپی سے لنک کر دیا تھا پھر ان کو پر یونٹ میں اس اڈجسٹ کیا تھا کیسے کیا تھا اس کی میں میں نے پرٹس کرائی تھی جیسے اس کو بھی اگر میں آگے کہہ دیتا ہوں کہ ون یونٹ آف پرادکٹ ریکوائرز تھری لیبر آرز تو پروڈٹ کاؤس پر یونٹ میں ڈیریکٹ مٹیریل کتنا ہوگا وہ یہاں آ جائے گا ڈیریکٹ لیبر کتنا ہوگا اور ایفو ایچ کتنا ہوگا ایفو ایچ کتنا ہوگا ایٹ بنانے میں تین گھنٹے لگتے اور ایک گھنٹہ ایفو ایچ کا کتنے کا ہے ون سکسٹی ایٹ کا تو ہم نے اس او اے آر کو استعمال کر کے پروڈٹ کی کاسٹ جان لی یہ باقی فگرز تو میں نے بولی نہیں ہے لیکن یہ فگر ہم نے یہاں پر جان لی تو یہ میں نے او اے آر کا فائدہ بتایا تھا کہ overhead absorption rate ہم سال کے end پر نکالتے ہیں overhead absorption rate نہیں سال کے شروع میں نکالتے ہیں سال کے شروع میں ہم overhead absorption rate نکالتے ہیں چونکہ شروع ہے اندازہ لگانا پڑتا ہے تو اندازہ budgeted total overheads divided by budgeted total arts کیا ہمیشہ total arts ہی رہے گا نہیں میں نے چھے فاملے بنا کے دیئے تھے ان چھے میں سے جو پہلے تین ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں اگلے تین اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن بہرحال شورت کا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے سوال میں کون سا استعمال کرنا ہے تو یہ بھی میں آپ کو ہوفلی آج ہی بتا دوں گا کہ اگر نہیں کہا آج اگری کلاس میں کہ ہمیں نہیں بتایا کہ کون سی بیس استعمال کرنی ہے تو کیسے پہچانے کون سی بیس استعمال کرنی ہے یہ میں بتا دوں گا جس طرح پچھلے چپٹر میں نوٹس لکھا رہا تھا اس میں بھی لکھاؤں گا ساتھ تو یہ ایک سمپل سا OAR نکالنے کا سوال ہو گیا چلیں یہاں سے آگے چلتے ہیں اچھا آپ کرتے ہیں ایک اگزیم کا سوال آپ آجائیے جن کے پاس جن کے پاس پیک کی بک ہے اس میں کلاس ورک ون ہے جن کے پاس پیک کی بک ہے اس میں کلاس ورک ون تھا زیا ٹیک سٹائل جن کے پاس آئی کے اپ کی بک ہے اچھا اگر کسی کے پاس آئی کے اپ کا پرانے کوسٹن مینک ہے چلو وہ بھی بتا دیتا ہوں جن کے پاس آئی کے اپ کا پرانے کوسٹن مینک ہے اس میں تھا یہ 3.4 زیا ٹیک سٹائل ملز جن کے پاس آئی کے اپ کا پرانے کوسٹن مہنگ ہے اس میں 3.4 تھا جن کے پاس پیک کی بک ہے اس میں یہ کلاس ورک ون ہے اور جن کے پاس آئی کے اپ کا نیا کوسٹن مینک اور بک کمائن ہے جن کے پاس آئی کے اپ کی نئی بک ہے اس میں ہے یہ پیج نمبر ففٹی ون پہ پیج ففٹی ون پہ اگزیمپل 5 اور جن کے پاس رائیس کی بک ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں وہ ٹی اے نہیں آیا بھی تو بک اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو بھی میرے سامنے بک نہیں ہے اس لئے رائیس کی بک میں دھونڈ لی جائے گا کتنا کوئی مشکل ہوگا دھونڈ لینا زیار ٹیکسٹائل میلز کے نام سے زیار ٹیکسٹائل میلز یہ میرا خیال ہے کہ پاس پیپر کا ہی سوال ہے شاید دوزار آٹھ کا ہے یا دوزار دس کا ہے بارال جی آپ کو مل جائے گا یہ کوئی انوکہ سوال نہیں ہے تو جن کے پاس رائیس کی بک ہے اس میں ابھی میرے سامنے رائیس کی بک ہے نہیں اس لئے میں اس کا ریفرنس نہیں بتا سکتا روٹیہ نہیں آیا ابھی میرے پاس اور آئی کیاپ کی بک کا ریفرنس بتا دیا اور پیک کی بک کا بھی بتا دیا تو اگر کسی کے پاس رائیس کی بک میں سوال مل جائے تو وہ گروپ میں اس کا کوسچن نمبر بلکہ ساری ڈھونڈ لیں گے یا نون لیں گے ڈھونڈ لیں گے آپ لوگ بارال اگر رائیس کی بک میں نہ ہو تو پھر کوئی نا اس سوال کا کوسچن کا پکچر لے کے تو وہ گروپ میں ڈال دے پہلے بھی بچے ڈال دیتے ہوتے ہیں چلیں اچھی باتیں شباش پڑھ لیں سوال پڑھ لیں میں کرتا ہوں بورٹ پہ کرتا ہوں زیاہ ٹیکسٹائل ملز سوال پڑھ لیجے میں بورٹ پہ کرتا ہوں اچھا جو لوگ آئی کیپ کی نئی بک سے سوال پڑھ رہے ہیں نئی بک میں مسئلہ یہ ہے کہ کوسچن اور آنثر کا فرق نہیں ہوتا وہ بس ایک فلو میں سالف ہوا ہوتا ہے تو وہ دیکھئے گا اس نئی بک میں نئی بک سے بتا رہا ہوں آئی کیپ کی جو ہے اچھا نئی بک یہ جو پچھل سال پچھلی اٹیمٹ میں بنی تھی یہ کوئی بہت زیادہ نئی بک نہیں ہے پچھلے سال بنی تھی ہے وہی والی ہے یہ اس میں انہوں نے کمبائن کر دیا تھا کوسچن بینک کو اور سٹڈی ٹیکسٹ کو اس لئے میں اس کو نئی بک کہہ رہا ہوں اچھا یہ جو نئی بک ہے نا اس میں جو لوگ اس سے پڑھ رہے ہیں آئی کیپ پہلی سے اس میں دیکھیں پیچ پیفری ٹو پہ جا کے پوائنٹ ون ٹو تھری فور فائیو اس کے نیچے ایک پیراغراف ہے یہ پیراغراف جہاں انڈ ہو رہا ہے بس سوال جہیں ختم ہے اس کے بعد جو اگلا پیراغراف ہے ان کمپیوٹنگ دی روائزد مشینہ ریٹ وچھ دا کٹنگ دیپارٹمنٹ شوڈ یوز دیورنگ یئر فور فالوئنگ ورکنگ وڈ بی ریکوائرد یہ ریکوائرمنٹ ہے اب اسی کو سوال یا نشان میں کنورٹ کر لیں کیا کمپیوٹ دی روائزد مشینہ ریٹ وچھ کٹنگ دیپارٹمنٹ شوڈ یوز دیورنگ دوزار چار تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ اس کے نیچے سارا سولوشن ہے تو یہ مت دیکھیں اس کو آنکھ بند کر لیں کوئی پیج رکھ کے چھپا لیں تو یہ جو پھر پھر سن لیں پوائنٹ وانٹو تھری فور فائیو کے نیچے والا پیراغراف ہے یہ سوال کا لاس پیراغراف ہے اور اس کے بعد جو سینٹنس ہے نا ان کمپیوٹنگ دی روائزد مشینہ ریٹ یہ ریکوائرمنٹ بنا لیں ریکوائرمنٹ کا بنا لیں کمپیوٹ ان کمپیوٹنگ کو کمپیوٹ کر دیں کمپیوٹ دی روائزد مشینہ ریٹ وچھ دا کٹنگ دیپارٹمنٹ شوڈ یوز دیورنگ دا ایئر دوزار چار بس یہ یہ ریکوائرمنٹ ہے فالنگ ورکنگ بھی کٹ لیں چلیں پڑھنے میں بورٹ پہ کرتا ہوں دیورنگ 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 ہاں جی پڑھ لیا ہوگا اچھا جلو نے ابھی سوال نہیں پڑھا آپ لیکچر یہیں پاس کر دیں لیکن سوال پڑھیں پہلے دیکھیں آپ لوگ سوال پڑھیں گے میں آپ کو جو بورٹ پر سوال کراتا ہوں جیسے وہ جو پچھتے چپٹر کے بھی سوال کراتا تھا میرے سوال کرانے میں آپ تب ہی سیکھیں گے جب آپ نے سوال پہلے اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا تو سوال اچھے طریقے سے پڑھنا ہے سب نے میں آپ کو سوال کرنا سکھاتا ہوں کہ اس میں یہ ڈیٹا کیسے ڈونڈنا ہے اس میں چیز پوائنٹ کیسے کلک کرنا ہے یہ چیزیں میں آپ کو سکھانی ہیں تب ہی بیٹا فائدہ ہوگا جب آپ سوال اسی طرح پڑھیں گے تو جس نے نہیں پڑھا وہ ویڈیو یہی روک کے پہلے سوال پورا پڑھیں اس کے بعد ویڈیو دوبارہ دیکھیں فرد دسمبر تین کو ایک نئی مشین لگائی تھی ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا کٹنگ ڈپارٹمنٹ وہاں پر ایک نئی مشین لگائی تھی پہلے سے وہاں پر پانچ مشینیں تھیں ایک نئی مشین اور لگا لی اب اس نئی مشین کے بارے میں ڈیٹا بتایا ہوئے اور یہ جو ایئر ہے یہ کب سے شروع ہو رہا ہے جنوری سے شروع ہو رہا ہے یا کب سے شروع ہو رہا نہیں بتایا تو جو ایئر 2004 ہے اس کو ہم جنوری سے دسمبر ہی مان لیتے ہیں تو جو نئی مشین ہے وہ فرسٹ فیبرری سے اویلیبل ہوگی یعنی 2004 اگر جنوری سے دسمبر مانے تو یہ نئی مشین اس میں بس گیارہ مہین استعمال ہو پائیں گی اس نئی مشین کا ڈیٹا بتایا ہوا ہے نئی مشین کے پہلے پیرا گراف میں کوسٹ بتا دی لائف بتا دی آر بی بتا دی اور اس کے بعد اس کا سارا ڈیٹا بتایا ہوا ہے اس کے بعد ریکوائرمنٹ سے اوپر جو پیرا گراف ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو باقی پانچ مشین ہیں جو ابھی بالکل سب نارمل استعمال ہوتی ہیں ان کا OAR بھی دیا ہوا ہے لیکن جونکہ اب اس ڈیپارٹمنٹ میں ایک مشین اور آگئی ہے ایک نئی مشین آگئی اس کے خرچے اور آگئے تو پہلے پانچ مشینیں تھیں اس ڈیپارٹمنٹ میں ہمیں اس ڈیپارٹمنٹ کے لیے ایک ریٹ کیا ہوا تھا OAR OAR کیوں کیا جاتا ہے OAR اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پروڈٹ کی کاسٹ جس میں ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ لیبر اور اوور ہیڈ تینوں کمپننٹ شامل ہیں اور وہ پروڈٹ کی کاسٹ ہمیں جاننی ہے ایکوریٹ کب پتا چلے گی سال کے انڈ پر پتا چلے گی جب سال انڈ ہوگا تو ہی پتا چلے گی کیونکہ پورے سال کے انڈ پہ ہمیں تب جا کی پتا چلے گا کہ کتنے یونٹس ایکچولی بنائے اور جتنی ایکچول پروڈکشن کاسٹ تھی مٹیریل لیبر اوبر ایڈ ان کو ایکچول یونٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ایکچول پر یونٹس کاسٹ آ جائے گی لیکن اس کا پتا چلے گا ایئر اینڈ پہ جا کے ہمیں سال کے شروع میں ہی جاننی ہے کہ ایک یونٹس کتنا کاسٹ کرتا ہے کیوں جاننا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا بجٹ بنانا ہے ہم نے سیل پرائز ڈیسائیڈ کرنی ہے تو جب ہم نے سال کے شروع میں ہی جاننی ہے تو کوئی جوڑ توڑ کرنا پڑے گا پروڈٹ کی کاسٹ سال کے شروع میں جاننی پڑے گی اس جوڑ توڑ کرنے کے لیے ڈیریکٹ مٹیریل اور ڈیریکٹ لیبر کا تو ہم پھر بھی ہم نہیں سوڈن نہیں مینجمنٹ پھر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اوورہیڈ کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے پر یونٹ کا پر یونٹ کا اس کی بھی ریجن آپ کو جو پچھلا لیکچر تھا اس میں سمجھائی تھی میں نے سمجھائی تھی ڈیریکٹ مٹیریلیں دس روپے پر یونٹ چاہے چار ہزار یونٹس رکھیں چاہے پانچ ہزار یونٹس بنیں تو وہ دس روپے ہی آرہا تھا کیونکہ ڈیریکٹ مٹیریل ہے اس جیتنا ڈیریکٹ لیبر پندرہ روپے ہی آرہا تھا لیکن جو ایف او ایچ تھا وہ ایک دفعہ پانچ آیا تھا اور ایک دفعہ فور پائنٹ فور آ گیا تھا کیوں چینج ہو گیا تھا یہ کیونکہ اوورہیڈ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی فکسٹ خرچے بھی ہوں رینٹ ہو سکتا ہے اب وہ فکسٹ خرچے یونٹس کم بنیں زیادہ بنیں ان کو تو فرق نہیں پڑے گا تو جب وہ اتنے ہی رہیں گے لیکن ڈیناومیناٹر میں یونٹس چینج ہو جائیں گے دیکھیں نا اگر بیس کو پانچ سے ڈیوائیڈ کریں تو چار آئے گا بیس کو دس سے ڈیوائیڈ کریں تو دو آئے گا یہ ڈیناومیناٹر بڑھتا جائے گا تو آنثر کم ہوتا جائے گا اسی طرح سے دوسری طرف لے جاتا ہوں بیس کو چار سے ڈیوائیڈ کریں تو پانچ آ جائے گا تو چونکہ فیکٹری آورہیڈ کے اندر فکسٹ خرچے بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے پر یونٹ اتنا ایکوریٹ نہیں نکل پاتا تو سال کے انڈ کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سال کے شروع میں ہی کوئی جوڑ توڑ لگانا پڑتا ہے اس جوڑ توڑ کو او اے آر کہتے ہیں یہ بار بار بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کو جو کچھا کچھا ہے وہ پک جائے تو کر گیا رہے تھے ہم ہاں تو کٹنگ ڈپارٹمنٹ جس میں پانچ مشینیں پہلے سے تھی ایک مشین اس میں اور لگ رہی تھی لگ رہی ہے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے ریکوارمنٹ میں کہ اس چھٹی مشین آ جانے کے بعد جو اس ڈپارٹمنٹ کا او اے آر تھا اس کو اب ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا نیا نکالنا پڑے گا پہلے جو کام اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا اس کے حساب سے اوور ایڈ خرچے سوچے ہوئے تھے اب جب ایک نئی مشین آ جائے گی جس کے نئے خرچے آ جائیں گے تو ہمیں پھر اس ریٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا تو یہ سوال کی ریکوارمنٹ ہے صرف نئی مشین کا او اے آر نکالنا ہے نہیں پورے ڈپارٹمنٹ میں اب نئی مشین بھی ایڈجسٹ کر کے پورے ڈپارٹمنٹ کا ریوائز او اے آر نکالنا ہے تو اس کو پڑھ کے اس سوال کو پڑھ کے اس کی ریکوارمنٹ کو پڑھ کے یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ او اے آر کا فامولا کون سوالا لگنا ہے یعنی نیومیریٹر میں بجیٹڈ ٹوٹل اوور ہیڈز بجیٹڈ ٹوٹل اوور ہیڈز اور اٹینومیریٹر میں بجیٹڈ ٹوٹل جو بھی بیس ہے اب وہ یا تو ڈیریکٹ لیبر آر تھے جیسے پچھلے سوال میں بھی تھا یا مشین آرٹس تھے یا ڈیریکٹ لیبر کاؤس تھی یا بھی یونٹس تھے یہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا اس سوال کو پڑھ کے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ بیس کیا ہے جی بالکل کمپیوٹ دی ریوائزڈ مشین آر ریٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ او اے آر جو مشین آر پہ بیسڈ ہے تو ہم نے فامولا لگانا ہے ٹوٹل اوور ہیڈز ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل مشین آر ٹوٹل اوور ہیڈز نکالتے ہیں ٹوٹل بجیٹڈ اوور ہیڈز ٹوٹل اوور ہیڈز ہیں ان میں آپ کو اوور ہیڈز کی ڈیٹیل تو دیوئی ہے صرف نئی مشین کی یہ جو پوائنٹ ونٹو سری فور فائی یہ تو سارے نئی مشین کے ہیں یا پڑھ کے دیکھ لیں سارے نئی مشین کے ہیں چلو نئے مشین کے تو لکھیں نا باقی کا بعد میں دیکھتے ہیں اوور ہیڈز ہوتے ہیں فیکٹری کے سارے خرچے سارے سوائے ڈیریکٹ مٹیریل اور ڈیریکٹ لیور کے یہ آپ نے سب ایف ایر ون میں اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ایف ایر ون میں اور اس کے علاوہ میں نے کاؤسٹ کے ہی لیکشئر ٹو کے اندر یہ سارے کانسیپس ریوائز بھی کروائے تھے ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ کاؤسٹ اور انڈیریکٹ کاؤسٹ اور ویریبل کاؤسٹ اور فیکس کاؤسٹ میں نے ریوائز کروائے تھے اچھا جی اب ہم نے کرنا کیا ہے نئی مشین کے اوور ایڈز یہاں ڈھونڈ کے نکھتے جانے ہیں تو سوال ترتیب سے پڑھتے جائیے سوال کی ترتیب اگر چھوڑ دیں گے تو چیزیں مس کرنا شروع ہو جائیں گے تو سوال کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نئی مشین کی کاؤسٹ بتائی ہوئی ہے لائف بتائی ہوئی ہے اور آر وی بتائی ہوئی ہے یہ کس لئے بتائی ہے تاکہ ڈیپریسیشن چارج کریں تو فور دائیئر ڈیپریسیشن لے لیتے ڈیپریسیشن لیکن یہ مت بھولیے گا کہ ہم دوزار چار کی کلکلیشن کر رہے ہیں اور دوزار چار میں یہ مشین گیارہ مہینے استعمال ہوگی تو کاؤسٹ مائنس آر وی ڈیوائیڈ بائی یوسفل لائف اور گیارہ مہینے گیارہ مہینے کیوں کیونکہ فرسٹ فیپ کو اویلیبل ہوگی تو اس کا انسر آ جائے گا ایک لاکھ دس ہزار چلیں سوال میں آگے بڑھتے ہیں پہلے پیرا گراف میں کوسٹ ہو گئی آر وی ہو گئی لائف ہو گئی چھیک ہے اس کے بعد نئی مشین کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے چھبیس سو گھنٹے کام کرنا ہے یعنی چلنا ہے مشین بجلی پہ چلے گی اس چھبیس سو گھنٹے میں سے اسی گھنٹے سیٹنگ اپ مشین کے ہیں اور ایک سو بیس گھنٹے جو ہیں وہ مینٹیننس کے ہیں اس پوائنٹ کو میں بھی کرتا ہوں چھبیس سو گھنٹے 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 سو گھنٹ ایک سو بیس آرز اور یہ جو اسی ہے نا یہ بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر وان الیکٹریسٹی یوزڈ بائی دہ مشین دیورنگ دی پروڈکشن ویل بی تین یونٹس پر آر اچھا اب یہ تین یونٹس کس کے ہیں پروڈکٹرین یونٹس ہیں نہیں یہ بجری والے یونٹس ہیں وہ جو بجری کا بل آتا نا جب اس میں ہوتا ہے کہ یہ دو سو یونٹس کنزیوم ہو گئے تو یہ بجری والے یونٹس ہیں تو الیکٹریسٹی استعمال ہوگی یہ بھی اوورہیڈ ہے اوورہیڈ کیوں ہیں؟ ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ لیبر اس کے علاوہ فیکٹری کے سارے خرچیں اوورہیڈ ہوتے ہیں تو جو بجری کا بل آئے گا اس مشین کا وہ اوورہیڈ ہیں اس مشین نے سال میں جو ہمارا پلین ہے کتنے گھنٹیں چلنا ہے یہ سیکنڈ پیرا گراف میں اوپر اس پوائنٹ ون سے واپس اوپر چھبیس سو بتایا ہے دیکھیں اگر مشین بند پڑی رہے گی تو اس کو ورک تو نہیں کہیں گے نا تو مشین کو اگر کہا جا رہا ہے ورک فور چھبیس سو آرز کا مطلب یہ وہ ہے جو مشین آن رہے گی اب یہ جو مشین آن رہے گی اس میں بجلی استعمال ہوگی اس بجلی کے استعمال کے بارے میں جو پوائنٹ نمبر ون ہے اس میں جو بات لکھی ہے نا کہ الیکٹریسٹی یوزڈ بائی دا مشین دیورنگ دی پرڈکشن یہ تھوڑی سی عجیب ہوگئی بات کیونکہ یہ جو اوپر کہا ہوا تھا کہ اسی آرز فور سیٹنگ اپ دا مشین ایک سو بیس آرز فور مینٹیننس یہ جو سیٹنگ اپ دا مشین ہے اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چلیں گھر کی پہلے گھر کی کسی مشین کی مثال لے لیتے ہیں اگر کوئی جوسر ہے سیب کا جوس نکال رہے ہیں اس میں سے تو وہ مشین تو چل رہی ہے بجلی آن ہے مشین آن ہے اب اس سیب کا جوس نکالنے کے لیے جب اس میں سیب ڈالا ہے اور اس کا جوس بن رہا ہے اچھا اب وہ سیب جو استعمال ہو گیا سارا مشین آن رکھے رکھے ہی اس میں پھر اور سیب ڈالے گا پھر اس کا جوس نکلنا شروع ہوں گا جب وہ بھی سارا ختم ہو جائے گا پھر اور سیب ڈالے گا اب اس دوران مسلسل ہر وقت سیب اس کے اندر نہیں ہے جب پہلا سیب ختم ہو چکا ہوتا ہے لیٹ سے کہ بجلی چل رہی ہے اور اس کو جس میں سیب ڈالا تھا اس کی ٹرے نکال کے اس کو خالی کر کے پھر واپس لگائیں گے مشین چل رہی ہے اس کو واپس لگائیں گے پھر اگلا سیب ڈالیں گے اب یہ جو ٹرے نکال کے صاف کی پھر دوبارہ لگائی یہ مشین کو ہم نے پھر سے سیٹ اپ کیا اگلی پروڈکشن کے لیے اس دوران بھی تو مشین چل رہی ہے نا بجلی استعمال ہو رہی ہے اچھا سیب کا جوس نہیں پہلے نکالا کبھی کوئی اور مثال لے لیتے ہیں فوٹوکاپی کروائی ہوگی شاید کبھی زندگی میں تو اگر فوٹوکاپی مشین جس پہ فوٹوکاپی کی جا رہی ہے ہر وقت اس پہ فوٹوکاپی نہیں ہو رہی ہے مشین آن ہے آپ نے فوٹوکاپی کے لیے کہا اس نے بوک اندر رکھی اس کی فوٹوکاپی باہر نکل آئی اب آپ کو جب اس نے فارق کر دیا آپ سے پیسے لے رہا ہے مشین اس کی آن ہے بجلی پھر بھی استعمال ہو رہی ہے ہاں جب اس کے کسٹمرز آنا بند ہو جائیں گے تو وہ مشین بند کر کے بیٹھ جائے گا تو یہ جو مشین آن ہے اور اس وقت اس پہ کام نہیں ہو رہا یا آپ یہ کہلیں کہ مشین اس نے بند کیوئی تھی اب جب مشین آن کرے گا کیونکہ کسٹمر آئے گا فوٹوکاپی کروانے تو مشین آن کرتے ساتھ ہی فوراں فوٹوکاپی شروع نہیں کرے گا کوئی دو تین چار پانچ دس سیکنڈ کا گیپ لے گا وہ کہے گا جی مشین گرم ہو لے ذرا یہ سب سیٹنگ اپ کہلاتا ہے جب ہم مشین آن کر دیتے ہیں اور وہ ابھی تیار ہو رہی ہے دو چار پانچ دس سیکنڈ کے ہاں اب چلو ٹھیک ہے اب اس کے اندر بک رکھو اور کاپی نکالتے ہیں یہ سب سیٹنگ اپ ہے تو اسی گھنٹے پورے سال میں اس میں گزر جائیں گے اسی طرح جو مینٹینس ایک سو بیس گھنٹے اس میں بھی مشین آن رہے گی اچھا مینٹینس میں مشین آن کیوں رہے گی کبھی بائیک کی سروس کروائی ہو ٹیوننگ کروائی ہو تو اس میں بائیک آن کر کے ہی پیٹرول اڈجسٹ کیا جاتا ہے اب وہ مینٹینس ہو رہی ہے اور پیٹرول لگ رہا ہے اسی طرح ایسی کی صفائی کرنے والا جب ایسی کی سروس کرتا ہے تو اس کے پروسیجر کے اندر ایسی کچھ دیر آن کر کے چلانا اس کی گیس چیس چیک کرنا یہ بھی شامل ہے ہو رہی ہے جب بجلی استعمال ہوگی تو بل آئے گا لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے پوائنٹ نمبر ون میں وہ بجلی کی کنزمشن بتائی ہے جب مشین سے پروڈکشن ہو رہی ہو دیکھیں مشین جب یونٹس بنا رہی ہوگی جیسے مشین میں نے کہا جب سیب کا جوس نکال رہی ہے اس وقت جتنی بجلی استعمال کر رہی ہوگی اور جب وہ خالی چل رہی ہے تب جو بجلی استعمال کر رہی ہوگی اس میں فرق ہوگا نا کہ ایک ہی طرح بجلی استعمال ہو رہی ہوگی ایسی چل رہا ہے تو بجلی کا استعمال اور ایسی نہیں چل رہا ہے یعنی ایسی ٹرپ کیا ہوا ہے تو بجلی کا استعمال اور اب ایسی چل رہا ہے کمپریسر تو بجلی کا استعمال فرق ہوگا نا تو یہ جو فائنٹ نمبر ون میں الیکٹریسٹی کا استعمال بتایا ہے اس کے بارے میں کہا ہے الیکٹریسٹی یوزڈ بائی دا مشین دیورنگ دا پرڈکشن تب وہ دس یونٹ ایک گھنٹے کے لے رہی ہوگی اور جب پرڈکشن نہیں کر رہی ہوگی تب کتنے لے رہی ہوگی یہ نہیں بتایا اب اس کو ہم دو طرح سے سالف کر سکتے ہیں ایک طرح یہ ہو سکتا ہے کہ جو دو سو گھنٹے دو سو گھنٹے کون سے اسی گھنٹے اور ایک سو بیس گھنٹے یہ کیا ہیں جن میں پرڈکشن نہیں ہو رہی لیکن بجلی تو استعمال ہو رہی ہے ایک عزمشن یہ ہے کہ چونکہ اسی اور ایک سو بیس گھنٹوں کے اندر کچھ نہیں بتایا کہ کتنی بجلی استعمال ہوگی تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں کچھ نہیں بتایا کہ کتنی بجلی استعمال ہوگی تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور جو نیچے پوائنٹ نمبر ون ہے کہ مشین دس یونٹس بجلی کے کھائے گی جتنی دیر چلے گی تو سال میں کتنی دیر چلے گی چوبیس سو گھنٹے تو نکال دیں اتنے گھنٹیں چلے گی ایک گھنٹہ چلے گی تو اتنے کنزیوم ہوں گے اور ایک یونٹ ساڑھے آٹھ روپے کا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے جو آئی کیاپ کا کوسٹن مہنک ہے اس میں ایسی سوال وہ آگا ہے لیکن اس کا ایک اور طریقہ ہے مجھے ویسے وہ دوسرا زیادہ ریلیابل لگتا ہے کہ ان دوسو گھنٹوں میں بے شک بجری کی کنزمشن نہیں بتائی لیکن یہ کہنا کہ اگنور کرنا مناسب نہیں ہے ان دوسو گھنٹوں میں مشین چل تو رہی ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں چل رہی ہے جب مشین چل رہی ہے تو پھر بجری بھی کھا رہی ہے تو بجری کا بل اگنور کر دینا بھی اتنا مناسب نہیں ہے تو آپ ازمشن لے سکتے ہیں ایک یہ جو سامنے لکھا ہے آپ یہاں پر نوٹ لکھیں گے کہ ان دوسو گھنٹوں میں بجری کتنی استعمال ہو رہی ہے نہیں بتایا اسٹین کو اگنور کر رہے ہیں چوبیس سو لکھ دیں یہ بھی صحیح ہے یا پھر آپ نوٹ لکھیں کہ ان دو سو گھنٹوں کی بجلی استعمال نہیں بتایا تو ہم عزیوم کر رہے ہیں کہ ان میں بھی وہ ہر گھنٹے میں دس یونٹ بجلی کے کنزیوم کر رہی تھی یہ بھی عزیوم کر سکتے ہیں اس صورت میں یہاں چھبیس سو آ جائے گا یہ دونوں عزمشنس ٹھیک ہیں لیکن لکھ نہیں پڑیں گی یعنی میں یہاں پر یہ مکڑی بنا کے نیچے ایک نوٹ لکھ دوں گا کہ in absence of information لکھ لیں آپ خود ہی in absence of specific information about those 200 hours it is assumed that electricity consumption will be same during those 200 hours same as during production hours یعنی ان دو سو گھنٹوں کے اندر بھی چونکہ ڈیٹیل نہیں بتائی تو ہم عزیوم کر رہے ہیں کہ ان دو سو گھنٹوں میں بھی بجلی کی کنزیوم اسی سپیڈ سے چل رہی ہوگی جدنی production کے درمیان تھی یہ نوٹ لکھنا ہے اور اگر چھبیس سو نہیں چوبیس سو رکھنے تو بھی یہ نوٹ لکھ دیں کہ ہم عزیوم کر رہے ہیں چونکہ ان دو سو گھنٹوں میں بجلی کا استعمال نہیں بتایا تو اس لئے ہم اس کو ignore کر رہے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک کرنے ٹھیک ہے ایک ورائیٹی ہم یہ کر لیتے میں نے چھبیس سو کر دیا اور ایک ورائیٹی وہ آئی کیپ کی بک میں ہے ہی اس میں چوبیس سو سے کیا ہوا دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ نوٹ ضرور لکھئے گا اچھا اب یہ جب چھبیس سو کریں گے تو اس کا آنسر بن جائے گا چھبیس سو انٹو دس انٹو ساڑھے آٹھ دولاک اکیس ہزار دولاک اکیس ہزار چلیں آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کے اندر پوائنٹ نمبر ٹھیک ہے پچیس ہزار پر منت یہ آسان سی بات ہے مینٹننس پچیس ہزار پر منت ہے اور اس نئی مشین نے گیارہ مہینے صرف گیارہ مہینے استعمال ہونا ہے تو اس کی مینٹننس آگئی پچیس ہزار پر منت اور یہ بن جائے گا دو پچیس پھر پوائنٹ نمبر ٹھیک ہے پارٹ ریپلیسمنٹ ہوگی ہر مہینے اور اس پہ دس ہزار خرچ ہوا کریں گے بلکہ دو پچیسٹر سوگی ہے پارٹ ریپلیسمنٹ ہر مہینے ہوا کرے گی یہ کتنی ہوا کرے گی یہ ہوا کرے گی جی دس ہزار ہزار پر منت ہے یہ بھی گیارہ مہینے تو یہ ہو جائے گا ایک لاکھ دس ہزار پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر ٹھیک ہے کہ مشین آپریٹر کو نو ہزار دینے تو یہ انڈیریکٹ لیبر ہو گیا مشین آپریٹر اس کو دینے ہیں پر منت بھول گیا چلنے میں اس کو دینے ہیں پر منت نو ہزار گیارہ مہینے دیں گے یہ ہو جائے گا نینی آنوے نینٹی نائن تھاؤزن اچھا اور کیا ہے پوائنٹ نمبر ٹھائیو میں کہا ہوا ہے کہ نئی مشین کی وجہ سے کچھ اور اوور ہیڈ بھی پانچ ہزار پر منت آیا کریں گے تو ادھر اور کیا خرچے ہیں بس چل یہ ہو گئے نئی مشین کے ریلیڈڈ اوور ہیڈ اب ان نئی مشین کے ساتھ اگر میں صرف انہی کا ٹوٹل کر لوں تو یہ تو صرف نئی مشین کے اوور ہیڈ ہیں اور اگر میں نے صرف انہی کو استعمال کر کے او ای آر نکالا تو وہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ آپ سے پورے کٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ریوائز او ای آر پوچھا ہے جس میں ساری مشین کے سارے اوور ہیڈ ہوں تو یہ تو ہو گئے صرف نئی مشین کے اوور ہیڈ اب ہمیں ساتھ اوور ہیڈ آف ایکزسٹنگ مشین بھی ملانا پڑے گا وہ اگزسٹنگ مشین کے اوور ہیڈ جہاں لکھیں گے تو ٹوٹل اوور ہیڈ نکلیں گے اچھا اب اگزسٹنگ مشین کے اوور ہیڈ تو نہیں دیئے ہوئے لیکن پر آر ریٹ بتایا ہوئے لاس پیدا اگر آپ میں دیکھیں کیونکہ جب یہ نئی مشین نہیں آئی تھی تو پرانیوں کا ہم نے ایک ریٹ نکال آوا تھا تو اب اگر پرانے کا ہمیں تین سو نوے ریٹ دیا ہوا ہے وہاں سے ہم ٹوٹل ٹوٹل اوور ہیڈ نکال سکتے ہیں تین سو نوے کو تین سو نوے پر آر ریٹ دیا ہوا ہے تو اگر ٹوٹل آر سے ملٹیپلائے کر لیں تو ٹوٹل اوور ہیڈ آ جائیں گے لیکن میں اس کو فی الحال یہاں روک رہا ہوں ابھی کرتا ہوں اس پر بات یہاں لکھ دوں گا آنسا جو بھی آئے گا لکھ دوں گا یہ ہو جائیں گے ٹوٹل اوور ہیڈ او اے آر نکالنا ہے یہ ہو جائیں گے ٹوٹل اوور ہیڈ اور ٹوٹل اوور ہیڈ ہو گیا نیومیریٹر اب اس کا ڈناومیریٹر کیا ہوگا ٹوٹل مشین آرز ٹوٹل مشین آرز چونکہ مشین آر ریٹ ہے اس کا مطلب بیس رکھنی ہے مشین آرز کی تو جو مشین آرز ہیں اب ہم نے خرچے جب نئی مشین اور پرانیوں کے ملائے ہیں تو آرز بھی ان سب کے ملانے پڑیں گے تو نئی مشین کے اور پرانی مشین کے میں اس کے آرز لیکھتا ہوں بھی اچھا ابھی نا ایک کونسپ سمجھیں یہ جو مثال میں بتانے لگا ہوں یہ وہی کونسپ جو میں کل بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسی کو میں پھر سے اور سٹونگ کر رہا ہوں اس سوال کے لیے مجھے ایک اور مثال دینی پڑ رہی ہے اچھا پہلے کل والی بات دوراتے ہیں سال کے شروع میں ہمیں پروڈٹ کی پریجنٹ کاؤس جاننی ہے پروڈٹ کی پریجنٹ کاؤس سال کے شروع میں کیوں جاننی ہے کیونکہ ہم نے ڈیسیجن لینے ہیں ہم نے بجٹس بنانے ہیں ہم نے سیل پرائس ڈیسائیڈ کرنی ہے تو پروڈٹ کاؤس پر یونٹ پتہ پروڈٹ کاؤس پر یونٹ سے میری کیا مراد ہے جو ہم پروڈکٹ بناتے ہیں جو ہماری پروڈکٹ ہے جس کو ہم منفیکچر کرتے ہیں اس کی پر یونٹ کاؤس بھی تو پتا ہو نا اس کو میں پروڈٹ کاؤس کہہ رہا ہوں پروڈٹ کاؤس میں کیا چیز شامل ہے تین چیزیں شامل ہیں پروڈٹ کاؤس کے اندر تین چیزیں شامل ہیں کیا کیا ہیں ڈیریکٹ مٹیریل ہے ڈیریکٹ لیبر ہے اور ایف او ایچ ہے یہ بار بار بات سامنے آ رہی ہے آپ کے پکا ہو جائے تاکہ اس میں ڈیریکٹ مٹیریل پر یونٹ ڈیریکٹ لیبر پر یونٹ ریلیٹیولی ایزی کلکولیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بزنس کو اگر یہی نہیں بتا کہ ایک یونٹ بنانے میں کتنا مٹیریل لگنا ہے کتنا لیبر لگنا ہے تو بند کرے بزنس تو یہ باتیں ان کو پتا ہوتی ہیں ڈیریکٹ کہتے ہی اس کو اس لیے ہیں کیونکہ ایک یونٹ بنانے میں کتنا مٹیریل لگتا ہے یہ کلکولیٹ ہو سکتا ہے تب ہی تو اس کو ڈیریکٹ مٹیریل کہتے ہیں ایک یونٹ بنانے میں کتنی لیبر لگتی ہے یہ پتا ہے تب ہی تو اس کو ڈیریکٹ لیبر کہتے ہیں مسئلہ ہے اس کی وجہ سے سال کے انڈ پہ ہی پوسیبل ہے میں نے پرکل بتائی تھی یہ ساری کہانی ساری ہوش میں جاگ رہے ہیں یہ سال کے انڈ پہ ہی ایکوریٹلی کیلکولیٹ ہو سکتا ہے کہ ایک یونٹ میں کتنا ایف و ایچ آنا ہے لیکن چونکہ ہم سال انڈ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تو ہمیں سال کے شروع میں ہی کوئی حساب کتاب لگانا ہے وہ حساب کتاب او اے آر ہوتا ہے پھر میں نے مثال بھی بتائی تھی کہ اس او اے آر کو ایک بار کیلکولیٹ کر لیا کسی نہ کسی بیس سے لنگ کر کے پھر اس کو پروڈٹ کی کاؤسٹ جاننے کے لیے استعمال کیا یہ میں نے کل والے لیکچر میں یہ بات آپ کو وہ کورس کی فیس کی کیلکیشن بھی سمجھائی تھی کہ جو بچے سے ایک فیس کتنی چارج کی جائے کاؤسٹ کے پیپر کی اس کے لیے اس میں خرچے بلڈ کرنے پڑیں گے اس میں فوٹوکاپی کا خرچہ میں نے مثال دی تھی بجلی کا خرچہ مثال دی تھی لیکن بجلی کے خرچے کا اور فوٹوکاپی کے خرچے کا سٹوڈنٹ کے ساتھ لنگ اتنا زیادہ سیدھا نہیں بن رہا تھا تو اس کو ہم کسی اور رستے سے لائے تھے کیسے؟ فوٹوکاپی ڈپارٹمنٹ کے خرچے نمبر آف کوپی کے حساب سے بانٹے تھے یعنی ہم نے نکالا تھا کہ ہمیں فوٹوکاپی کے خرچے پر کوپی کتنے پڑیں گے پھر اس کو نمبر آف سٹوڈنٹ کے ساتھ نمبر سٹوڈنٹ نہیں پھر اس کو پر سٹوڈنٹ کے ساتھ اجسٹ کیا تھا کیا اجسٹ کیا تھا؟ اگر ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ ہمیں پورے فوٹوکاپی ڈپارٹمنٹ کے خرچے تین روپے پر کوپی کسٹ کریں گے تو اگر ہم نے کسٹ کی فیس چارج کرنی ہے اور ہمیں بتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو دو سو کپیز دینی پڑیں گی تو دو سو انٹو تین تو ہمیں چھ سو روپے یہ بندہ فوٹوکاپی میں کسٹ کرے گا اسی طرح سے میں نے بجلی کا خرچہ لکھا تھا کہ اگر ایسی چلنا ہے تو ہم اس کو سٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے لنک کریں اس کا تعلق میں نے بنایا تھا آرز کے ساتھ تو ہم نے یہ خرچہ نکال لیا تھا کہ ایک گھنٹہ یہ ایڈریٹیز استعمال ہوں گی تو لیٹسے دس روپے بلائے گا تو سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کو کیسے لنک کیا تھا؟ اگر کسٹ کا کورس ہے اور سو گھنٹے کا کورس ہے تو دس روپے کو سو سے ملٹیپلائے کر دیا تھا تو پھر وہ پر سٹوڈنٹ بن گیا تھا اسی طرح سے اس کے بعد میں نے ایک اور سوال بلکہ دو سوال کرائے تھے جن میں ایک پروڈٹ کی پر یونٹ کاؤسٹ نکالنی تھی اور اس میں او اے آر کے ذریعے سے ایف او ایچ نکالے تھی یہ کیا تھا پہلے لیکچر کے اندر تو ہم نے چونکہ پروڈٹ کاؤسٹ جاننی ہوتی ہے یا سمیر پوز کرنا پہلے میں اس کی بیشتی تکروں نا اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم پروڈٹ کاؤسٹ جاننا چاہتے ہیں سال کے شروع میں اور اس میں مسئلہ ڈائریکٹ مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر کا نہیں ہے مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایف او ایچ کا کیونکہ ایکوریٹلی جاننا ہے تو وہ تو سال کے اندر پر پتا چلے گا تو ہمیں سال کے شروع میں کچھ اندازے لگانے پڑتے ہیں وہ جو اندازہ تکے لگانے پڑتے ہیں وہ او اے آر ہوتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی بیس کے ساتھ لنک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بار جب اس کو کسی بیس سے لنک کر کے او اے آر نکال لیتے ہیں جیسے اس سوال میں ہم او اے آر پر مشین آر نکال رہے ہیں تو اس کو پھر پروڈٹ کی کاؤسٹ میں کس طرح سے بیلڈ کریں یہ کلولی کلاس میں پریٹس بھی کی تھی کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ لیٹس اے کہ اس کا آنسر اگر آجاتا ہے فرس کریں اس کا انصار آ جاتا ہے سو روپے پر مشین آر اور ہمیں پتا ہے کہ ایک یونٹ کو بنانے میں دو مشین آر لگتے ہیں تو پھر ایف و ایج یہاں کتنے ڈال دوں سو انٹو دو تو ہم ایک وار او ای آر نکال لیں پھر اس کو ہم پروڈٹ کی پر یونٹ کاؤس میں فٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے کل والی کلاس میں کرایا بھی تھا تو او ای آر نکالنے کا الٹیمٹ اوبجیکٹف کیا ہے تاکہ ہم پروڈٹ کی کاؤسٹ جان سکیں یہاں تک یہ بار بار باتیں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو کچھا کچھا رہ جاتا ہے وہ پک جائے اچھا میں نے سوال کو بھی یہاں روکا ہوا ہے کہ ایک تو آپ کو میں نے یہ ایگزسٹنگ اوورہیڈز نہیں بتائے یہ بتاتا ہوں بھی اور میں نے پھر یہاں پر ڈیناومینیٹر یہ نیومیریٹر بنا دیا نیومیریٹر کس کا او ای آر کیلکیٹ کر رہے ہیں یہ نیومیریٹر بتا دیا ڈیناومینیٹر پہ آکے میں رک گیا ہوں اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے چونکہ او ای آر نکالنے کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم پروڈٹ کی کاؤس جانے اچھا ایک مثال میں ہر دفعہ جب بھی یہ پڑھاتا ہوں دس پندرہ بیس دفعہ جتنے پہ بھی پڑھا دی ہے ہر دفعہ یہ مثال دیتا ہوں مجھے مثال دی بڑی پسند ہے ایک گھر میں پانچ فیملی میمبرز ہیں ایک گھر میں پانچ فیملی میمبرز ہیں اور ان پانچ میں سے دو ہیں جو ارننگ ہیں دو بیٹے ہیں اس گھر میں جو ارن کرنے والے ہیں باقی ماں باپ ہوں گے کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوگا تو یہ جو دو ہیں انہوں نے کواں کے لانا ہے تاکہ ان پانچ میمبرز کی فیملی کے خرچے پورے ہو سکے ہیں ان پانچوں لوگوں کے ملا کے لیٹس سے پوری فیملی کی ملا کے ٹوٹل کوسٹ ہے پانچوں کی ملا کے پچاس ہزار روپے ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک بندے کے کتنا خرچہ ہے دہ 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 لیکن کمانے والے صرف دو ہیں اگر اببا جی ان دونوں بیٹوں کو ٹارگٹ دیں کہ جب بیٹا کما کے لاؤ تو ہر بیٹے کو کتنا کمانے کا ٹارگٹ دیا جائے پچیس پچیس یا دس اس اپنے بیٹے کا تو خرچہ دس ہزار ہے پھر پچیس کیوں باقیوں کا بھی اسی رہے پورا کرنا ہے تو اس پچاس ہزار کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کریں گے پچیس ہزار یہ کیا ہوگا جو ان دو کمانے والوں نے کم از کم پچیس پچیس کما کے لانا ہے یہ کلپیشن کیوں ضروری تھی کرنی تاکہ یہ دونوں کمانے نکلیں تو پتہ تو چلے کہ کم از کم کتنا کما کے لائیں گے تو ہی خرچے پورے ہوں گے اب خرچہ اوپر نیومیریٹر میں کن کا لکھا ہے صرف ان دونوں کا نہیں ساروں کا خرچہ ٹوٹل لکھا ہے لیکن ڈیوائیڈ صرف کمانے والے پہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ کما کے انہوں نے لانا ہے تو ٹوٹل خرچہ لیکن ڈیوائیڈ بائی صرف پروڈکٹیو کے اوپر جس نے کما کے لانا ہے صرف اسی کے اوپر ڈیوائیڈ تاکہ پتہ چل جائے کہ کم از کم کتنا کما کے لانا ہے یہ مثال سمجھ آئی تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ خرچے سارے کے سارے ڈیوائیڈ بائی مشین کے اتنے آرز جس میں پروڈکشن ہونی ہے کیونکہ ڈیوائیڈ بائی کس سے کرنا ہے جس نے کما کے دینا ہے تو مشین کے کن آرز نے کما کے دینا ہے جن میں پروڈکشن ہو رہی ہوگی تو ہمیں ڈیناومیناٹر میں کیا رکھنا ہے مشین کے پروڈکٹیو آرز جو کے نئی مشین کے چھبیس سو میں سے دو سو پروڈکٹیو نہیں ہیں چوبیس سو پروڈکٹیو ہیں اسی طرح ایکزیسٹنگ کے بارہ ہزار پانچ سو دو سو میں سے کتنے پروڈکٹیو نہیں ہیں نو سو پروڈکٹیو نہیں ہیں کتنے رہ گئے گیارہ چھے سو تو یہ بن گیا چودہ ہزار چونکہ او اے آر نکالنا ہے اور او اے آر نکالنے کے لیے ڈیناومیناٹر میں پروڈکٹیو جنہوں نے کما کے دینا ہے وہ آئیں گے تو اس لیے ڈیوائرڈ بائی پروڈکٹیو آرز تو یہاں سے او اے آر نکل آئے گا یہ ڈیوائرڈ بائی چودہ ہزار ڈیناومیناٹر میں صرف پروڈکٹیو آرز اچھا باقی خرچوں کو چھوڑیں صرف الیکٹریسٹی والا دیکھئے گا میں نے یہاں پر ازمشن کیا لی تھی کہ وہ جو دو سو گھنٹے ہیں جن میں پروڈکٹشن نہیں ہو رہی ان میں بھی بجلی اتنی ہی استعمال ہو رہی ہے یہ ازمشن لینی پڑے گی ورنہ آپ یہ بھی ازمشن لے سکتے ہیں کہ جو دو سو گھنٹے ان کی بجلی چونکہ نہیں بتائی ہوئی تو ان کی بجلی کو اگنور کر دیں اور یہاں پر چوبیس سو لگ دیں یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے چوبیس سو تو میں نے چوبیس سو بتا دیا اور جو آئی کیپ کا پرانا گوشن مہنگ تھا اس میں نے چوبیس سو ہی لیا ہوا تھا نئے والے میں چوبیس سو کیا ہوا ہے لیکن پرانے میں چوبیس سو ہی کیا ہوا تھا تو یہ زیادہ ریلائیبل چوبیس سو زیادہ لوجکل چوبیس سو ہوا ہے تو میں نے آپ کو چوبیس سو ہوا ہی بتایا احیم Schüler میں نے رائز کی بک دیکھ لیا اس میں یہ سوال نہیں ہے تو جن کے پاس آئی کیپ کی بک ہے اس میں سے دیکھ لیں جن کے پاس پیک کی بک ہے اس کا کلاس ورک ون بتائے میں نے اور رائز میں مجھے یہ نہیں ملا تو جس کے پاس پیک والی یا آئی کیپ والی نہیں ہیں تو کوئی پکچر لے اس گروپ میں ڈال دینا لیکن جو آئی کیپ کی بک ہے اس میں جو سلوشن ہیں وہ چوبیس سو کے حساب سے وہ آگا ہے تو دونوں طریقے آپ کو بتائیں چوبیس سو بھی ٹھیک ہے چوبیس سو بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے رازہ رالوجیکل چوبیس سو لگ رہا ہے اگزسٹنگ مشینز کے اوورہیڈز نکالنے اگزسٹنگ مشینز کے ٹوٹل اوورہیڈز نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ تین سو نوے پر پر پرڈکٹیو آر او اے آر ہے یہ لاسٹ پر آر اگر آپ میں لکھا ہوا ہے پریزنٹیز اکٹنگ ڈپارٹمنٹ چارجنگ تین سو نوے پر پرڈکٹیو آر تو ٹوٹل تک پہنچنا ہو تو کیا کریں ٹوٹل آل سمٹیپلائے کر دیں بوارہ پانسو سے کے گیارہ چھے سو سے کیوں کیوں کیونکہ نیومیریٹر میں خرچے سارے رکھنا ہے یہی ایزن ہے نہیں ہم کریں گے گیارہ چھے سو سے گیارہ چھے سو سے ملٹیپلائے کریں گے کیوں اس کیوں سے پہلے ایک اور بات سنیں میں نے چھوٹل سو کیوں رکھیں چوبیس سو کیوں نہیں رکھیں کیونکہ نیومیریٹر میں خرچے صرف ان آرس کے آنے ہیں جنہوں نے کما کے دینا ہے یہ خرچے سارے آنے ہیں تو خرچے سارے آنے اس لیے میں نے یہاں چھوٹس سو رکھیں تو اسی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تین سو نوے پر آرہے تو ملٹیپلائے بھائی سارے آرز بارہ پانسو لیکن نہیں گیارہ چھے سو کیوں کیونکہ تین سو نوے کے بارے میں کیا انگریزی بولی گئی ہے تین سو نوے نکالا کیسے گیا تھا تین سو نوے نکالا گیا تھا پرانی مشینوں کے ٹوٹل آورہیڈز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوگا بارہ پانسو سے کے گیارہ چھے سو سے جب پرانی مشینوں کا او اے آر نکالا گیا ہوگا تو ڈیوائیڈ بائے سارے آرز یا سرے پرڈکٹیو آرز تو وہ گیارہ چھے سو سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہوگا گیارہ چھے سو سے ڈیوائیڈ کیا ہوگا تو تین سو نوے آیا ہوگا یہ نکالنا ہے تو اس لیے 11600 سے ملٹیپلائے ہوگا کیا بن جائے گئے 45 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 ناوی 5 3 9 4 5 3 9 4 triple 0 divided by 14,000 385 پر point بھی ہے point ہاں دو ڈیسیمل بہت ہوتے ہیں 2 6 پر مشین آر یہ پاسٹر پر کا ہی سوال ہے مجھے اس کی اٹیمٹ نہیں یاد ہے یہ پیک پری بک پر شاید اٹیمٹ لکھی ہو اس کی شاید دوزار آٹ کا سوال تھا چلیں آگے چلتے ہیں اچھا اب میں OER کی کلکیشن میں تھوڑی سی مشکلوں کا لیول بڑھانے لگا ہوں تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں اور اس سے پہلے جتنا یہ کل والی کلاس میں رو بھی بتائے کوئی ایک ریکیپ سن لیں پرودٹ کی کاسٹ میں ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ ڈیبر اور ایفو ایچ ہوتا ہے ایک منفیکشننگ بزنس کی منیجمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو ایک یونٹ کتنا کوسٹ کیا سال کے انڈ پہ تو پتا ہی نہیں کیس ہونا چاہیے کیونکہ اکاؤنٹنگ بھی کرنی ہے کلوزنگ سٹاک کی ویلیوشن کرنی ہے لیکن سال کے سٹارٹ پہ بھی پتا ہونی چاہیے ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ لیبر پر یونٹ یہ ہم سال کے شروع میں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ایفو ایچ پر یونٹ سال کے شروع میں نکالنا ایکوریٹلی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ خرچے بھی شامل ہیں جیسے فیکٹری کا رینٹ ہے فکسٹ خرچے ہیں ان کا تو پر یونٹ سے تعلق نہیں ہے ان کو تو ہم یونٹ سے ڈیوائیٹ کریں گے تو پتا چلے گا ایک یونٹ کے لیے کتنے ہیں تو ان کو ایکوریٹلی ہم سال کے انڈ پہ جان سکتے ہیں لیکن ہم سال کے انڈ کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں ہمیں سال کے شروع میں پروڈٹ کاؤس جان نہیں ہے تو اس کے لیے پھر او اے آر کا استعمال کیا جاتا ہے او اے آر اوورہیڈ ابزورپشن ریٹ یہ وہ ریٹ ہے جس ریٹ سے اوورہیڈز کو پروڈٹ کی کاؤسٹ میں شامل کیا جاتا ہے میں ابزورب کیا جاتا ہے اوورہیڈ ابزورپشن ریٹ کیسے نکالا جاتا ہے چونکہ سال کے شروع میں نکالا جا رہا ہے تو پھر اندازیں لگائے جاتے ہیں یعنی بجٹڈ اوورہیڈز نیومیریٹر میں جو بھی ہم نے بیس رکھنی ہے جس سے بھی اس کو لنک کرنا ہے چاہے وہ لیبر آرز ہیں چاہے وہ مشین آرز ہیں ایک بار مناسب او اے آر نکل آئے گا اس کے بعد اس کو پروڈٹ کی کاؤسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے جو کل والے سوالوں میں میں نے پریٹس کرائی تھی یہ ہم نے پڑھا ہے اب تک سمیر یہ چائے کا تو کہہ دیں موسیقی نہیں لکھوائے کل لکھوائے تھے کوئی نہیں بس یہ لکھا تھا کہ OAR can be used to calculate prodder cost per unit یہ ایک بات لکھی تھی اور اس کے بعد دو سوال کیے تھے موسیقی 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 اچھا او اے آر کا فامولا بتا دی آپ کو کل اس کی پریکٹس کل بھی کرا دی آج اس کی اور پریکٹس کرا دی اب اس میں مشکلیں ڈالتے ہیں اس کو میں کہہ لیتا ہوں کمپلیکشنز یا کمپلیکسٹیز ان کیلکولیشن آف او اے آر او اے آر کا فامولا وہی ہے بس اب اس میں کیا کیا مسئلے آئیں گے وہ مسئلے سیکھتے ہیں ان مسئلوں کو میں نے کیس ون کیس ٹو میں بانٹا ہوا ہے اس پہ جانے سے پہلے ایک اس کا بیگراؤن سمجھیں کہ یہ سب کمپلیکسٹیز جو آگے بڑھتانے لگاؤں ان کا ریزن کیا ہوگا ایک فیکٹری کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں بلکہ اس کو اس طرح نہیں بناتا ایک فیکٹری میں فیکٹری میں ہوتا کیا پڑکشن اگر ایک وزنس ہے جو کپڑے سے کوئی سپیسیفک سائز اور سپیسیفک ٹائپ کے گارمنٹس بناتا ہے جیسے کوئی خاص ورکرز کی یونی فارم بناتا ہے تو اس فیکٹری کا راو مٹیریل کپڑا ہوگا اس کپڑے کو مختلف ڈپارٹمنٹ سے گزارا جائے گا کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک ہی پیجہ تو درزی کی دکان میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو درزی کے پاس بھی مختلف اس کے ورکرز ہوتے ہیں کسی کا کام کٹنگ کرنا ہوتا بلکہ کٹنگ تو درزی کرتا ہے سلائی کرنا ہے کسی کا کام کٹائی کرنا ہے تو مختلف لوگ مختلف ایکسپرٹیز کے لوگ انوالڈ ہیں تو فیکٹری کے اندر بھی مختلف ایکسپرٹیز کے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہوتے ہیں جیسے کالج کی مثال لے لیں اب آپ جو کالج میں پڑھ رہے ہیں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ الہد ہے جو آپ لوگوں کو کوچنگ سرویسز دے رہے ہیں پھر ایک اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا جو آپ لوگوں کے فیسز کا معاملہ دیکھتا ہوگا ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا ٹی اے ڈپارٹمنٹ الگ ہے ایکزیم ڈپارٹمنٹ الگ ہے مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ الگ ہے تو ہر بزنس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو ایک مثال بنا رہا ہوں ایک بزنس ایک فیکٹری میں ایک ہے کٹنگ ڈپارٹمنٹ جس میں کپڑا انٹر ہوگا تو اس کی کٹائی ہوگی پھر یہاں سے جو کٹائی ہوگی وہاں سے آگے جائے گی بات سٹیچنگ میں کپڑا سٹیچ ہو گیا اس کے بعد آگے ایک بنا لیتے ہیں فینشنگ جس میں بٹن وغیرہ لگنے استری ہونی ہے بٹن لگنے فینشنگ ڈپارٹمنٹ اور اس سے باہر نکل کے فینش گوڈز ہیں فیکٹری کے اندر یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں یہ بھی فارے گا فیکٹری کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اچھا یہ ڈپارٹمنٹس وہ ہیں جن سے پروڈکٹ گزر رہا ہے راو مٹیریل مختلف شکل میں کنورٹ ہوتا 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 فینش گوڈز بن گیا لیکن فیکٹری میں ان کی سپورٹ کے لیے اور ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں جیسے ایک ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے مینٹینس ڈپارٹمنٹ جو ان سب کی مشینری اس کو مینٹینس کرتا ہوگا ہو سکتا ہے ایک کلیننگ ڈپارٹمنٹ ہو جس کا کام پوری بیلڈنگ کی صفائی ہوگا اور بھی ہو سکتے ہیں اچھا میں نے کلر بھی چینج رکھے ہیں ان تین ڈپارٹمنٹس اور ان دو ڈپارٹمنٹس میں فرق کیا کیا لگ رہا ہے بلو اور بلیکنگ کے علاوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور صحیح ٹھیک ہے شامج اس کو ہاں یہ یہ جو تین ڈپارٹمنٹ ہے نا یہ ڈپارٹمنٹ وہ ہیں جو اس پروڈکشن کے پروسس میں انوالڈ ہے ان کو بولا جاتا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹس ان کو پروڈکشن ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹس پروڈکشن میں انوالڈ تو نہیں ہیں لیکن یہ ان پروڈکشن ڈپارٹمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ بھی بول سکتے ہیں زیادہ مشہور نام ہے سروس ڈپارٹمنٹس تو فیکٹری کے اندر جو پروڈکٹ بنتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس سے گزرتا ہے وہ ڈپارٹمنٹس جن میں سے یہ راو مٹیریل سے فینش گوٹس جانے کا جو بھی پروسس ہے کنورجن اس کو کنورجن بھی کہتے ہیں راو مٹیریل سے فینش گوٹس میں کنورٹ ہونا جو ڈپارٹمنٹس اس میں انوالڈ ہیں وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹس جو فیکٹری میں موجود ہیں لیکن ان کی سپورٹ کے لیے ان کو سروس ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں تو جو او اے آر نکالا جاتا ہے موسٹلی یہ اسی کے ساتھ اب یہ نوٹ کر کے یہ انگریزی لکھنا موسٹلی ڈپارٹمنٹ سپریٹ ڈپارٹمنٹس 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 دن دے دی بھی م économی طرحی слова آپ کو دپارٹمنٹ سمجھا دیئے تو زیادہ کیا Cafe کیا ہوتا ہے کہ ہر دپارٹمنٹ کا اگل مختلف IF فیکٹری riktreath هاتی علیہار بھی سکتا ہے یہ نہیں ہے سود ثرابہ سوالوں میں اور کلیر ہوگا کہ سنگل فیکٹری وائیڈ O.A.R سے کیا مرانے آپ کو سوالوں میں سمجھ آئے گا تو کمپلیکشٹریز کا مطلب ہے کہ اب ہم ڈپارٹمنٹس میں اترنے لگیں موسیقی موسیقی اس میں کیس ون بنا لیتے ہیں کہ ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہے اور پروڈکٹ ایک ہی ہے پروڈکٹ ہمارا ایک ہی ہے ڈپارٹمنٹس ایک سے زیادہ ہیں لیکن پروڈکٹ ایک ہی ہے جو ہم بناتے ہیں آگے بھے پروڈکٹس بھی ملٹیپل کرتے ہوگا تو ابھی اس کو سمپل رکھتے ہیں ڈپارٹمنٹس ایک سے زیادہ ہیں لیکن پروڈکٹ ایک ہی ہے ڈپارٹمنٹسとか ڈپار ٹھیک خばい اب اس میں ہوگا کیا سیمسی پر اکولا ہے سپرین اوار بار سے ادخال کتابر بار سبرب امید نمیرین پرounچنے دیوار ہمیں all factory overheads should be allocated allocated کا word بھی ٹھیک ہے apportion کا word بھی ٹھیک ہے ایک ہی مطلب ہے دونوں کا چونکہ ہم نے ہر production department کا الگ الگ O.A.R نکالنا ہے تو پھر سارے factory overheads production department میں بٹ جانے چاہیے اچھا بٹ کیوں جانے چاہیے factory کا rent ہے وہ کسی ایک production department کا ہے پوری factory کا ہے پوری factory کا ہے لیکن ہمیں اس کو ہر production department میں توڑنا ہے اس طرح factory manager کی salary ہے وہ پورے factory manager کی پورے factory کی ہے یا ہر production department کی الگ الگ ہے پورے factory کی ہے تو ہمیں اس کو بھی توڑنا پڑے گا تو چونکہ ہم نے ہر production department کا الگ O.A.R. نکالنا ہے تو ہمیں سارے overheads کو ان production department میں بانٹنا پڑے گا پڑے گا پڑے گا پڑے گا پBLک پڑے گا پڑ team چونکہ سارے اوبر ہیڈز فیکٹری کے کچھ کامن بھی ہوں گے تو ہمیں ان کو بانٹھنا پڑے گا پروڈکشن ڈپارٹمنٹس کے اندر اب یہ سب کام کیسے کرنا ہے وہی میں اس کے اندر سکھانے لگا ہوں تو پھر اسی ساگے چل رہا ہوں تو پھر ہم کریں گے کیا اس میں ہم پہلے یہ کیا کریں گے کہ سارے اوبر ہیڈز ایلوکیشن اپورشن ایلوکیشن اپورشنمنٹ ایک ہی بات ہے ایسا جو آئی کیپ کے پرانی بک تھی نا اس پہ انہوں نے ایلوکیشن الگ ہیڈنگ دی ہوتی تھی اور اپورشنمنٹ سمیر ادھر آگے ہو میں ایلوکیشن الگ ہیڈنگ دی ہوتی تھی اپورشنمنٹ الگ ہیڈنگ دی ہوتی تھی کام ایک ہی ہے پتہ نہیں الگ ہیڈنگ کیوں دی ہوتی تھی بارہ الگ ہیڈنگ تھی تو میں الگ بتا دیتا تھا اب نئی بک میں انہوں نے اس کو کمبائن کر دیا چلو اچھا ہوا تو میں بھی اس کو کمبائن نہیں کر رہا ہوں ویسے بھی ان کو کمبائن ہی رہنا چاہیے تھا conceptually یہ ایک ہی چیز ہے تھوڑا سا فرق ہے لیکن وہ اتنا تھوڑا فرق ہے کہ ہم سوال میں اس کو الگ کر بھی نہیں رہے ہوتے تو اس لیے اس کو الگ کرنے کی بجائے اکھٹا ہی رکھ لیا میں نے تو ہم کریں گے یہ اچھا پڑھ گیا رہے ہوں ہم نے OAR calculate کرنا ہے OAR calculation کا فارمولا کیا ہے budgeted total effort divided by جو بھی base بنانی ہے اس کے budgeted total units اب اس میں مشکلیں کیا ہیں وہ میں نے ایک ایک کر کے پڑھانی شروع کی ہیں جن میں سے case 1 میں نے یہ بنایا ہے کہ business میں multiple departments ہیں جو کہ ہوتے بھی ہیں product لیکن ایک ہی ہے تو اگر multiple departments ہیں product ایک ہی ہے تو اس میں کرنا یہ پڑھے گا کہ ہر production department کا ایک الگ الگ OAR نکلے گا اچھا اب جب ہر ایک کا الگ الگ OAR نکالنا ہے اس کا مطلب ہر ایک پہ وہ فارمولا الگ الگ لگانا ہے جو OAR کا فارمولا ہے وہ ہر پی ڈی پہ یہ جو میں نے production department لکھا ہے اس کو میں ہم onward پی ڈی کہا کروں گا پی ڈی اور یہ مشہور نام ہے میں نے نہیں اس کا پیار سے نام رکھا یہ مشہور ہے اسی طرح service department کو کیا کہہ لیں اس ڈی تو ہمیں چونکہ OAR ہر پی ڈی کا نکالنا ہے تو ہمیں فارمولا total budgeted overhead پی ڈی کے رکھنے پڑیں گے ہر پی ڈی کے الگ الگ رکھنے پڑیں گے تو جب ہر پی ڈی کے الگ الگ رکھنے پڑیں گے تو ہم نے common خرچوں کو بانٹنا ہوگا allocation کہلیں apportionment کہلیں of all FH among پی ڈی اور جب یہ کام ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلا کام یہ ہوگا calculation of department wise یا OAR for each پی ڈی تو اب ہمارا OAR calculate کرنا دو ٹکڑوں میں بن جائے گا پہلے ہم نے سارے overheads کو پی ڈی میں بانٹنا ہوگا اور جب بانٹ چکے ہوں گے پھر ہر پی ڈی کا الگ الگ OAR بار نکلے گا جب باتے سے میری مراد یہ ہے باتا میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی factory کے اندر پی ڈی ون پی ڈی ٹو پی ڈی تھری تین departments ہیں اب ہر ایک کا جب OAR نکلنا ہے تو اس کا خرچہ divided by اس کی base اس کا خرچہ divided by اس کی base اس کا خرچہ divided by اس کی base تو ہمیں ان تینوں کے خرچے الگ الگ چاہیے ہیں factory rent تو ایک ہی ہے تو اس کو ان تین میں کیسے باتے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ لگانا پڑے گا تو اس total factory rent کو ان تین میں باتنے کو میں allocation apportionment کہہ رہا ہوں اس طرح factory manager کی salary ہے ان تینوں میں باتنا پڑے گا اس کو میں allocation apportionment کہہ رہا ہوں تو یہ جو allocation اور apportionment ہے اس کے آگے مزید دو حصے ہوتے ہیں یہاں سے آگے چل رہا ہوں میں اب جو allocation یا apportionment ہے اس کے آگے اب دو حصے ہیں ایک ہے primary apportionment primary apportionment کیا ہے primary apportionment یہ ہے کہ all FH are allocated to all sd's بھی اور pd's بھی دیکھیں اگر factory کا rent ہے تو factory کے اندر pd's ہیں تو sd's بھی تو ہیں نا ان کا بھی خرچہ بٹے گا تو ہم پہلے کیا کریں گے کہ factory کے سارے overheads کو بانٹیں گے سارے pd's میں and sd's میں on some fair basis کوئی reasonable basis ہو سکتی میں ابھی سوال کی practice سے سکھاؤں گا یہ بات سمجھاؤں گا ابھی اگر آپ کوئی عجیب لگ رہی ہے تو میں اس کو لکھا کے ہی سوال کرا سکتا ہو نا اور سوال کے وغیر سمجھا نہیں سکتا اس لئے لکھ لیں ویسے تو زبانی بتا رہا شاید سمجھ آ رہا لیکن اگر نہیں بھی آ رہا تو سوال سے سمجھا دوں گا تو ہم کریں گے کہ سارے pd's اور sd's میں ان خرچوں کو بانٹیں گے کسی نہ کسی fair basis کے اوپر اچھا اب ہوا کیا کہ سارے factory کے خرچے کن میں بٹ گئے pd's اور sd's میں لیکن oar کس کا نکال نا صرف pd's کا تو sd's کا خرچہ بھی تو انہوں نے کما کے پورا کر کے دینا ہے نا تو اب ہم primary apportionment میں جو خرچے pd's اور sd's میں بانٹ چکے تو وہ sd's میں خرچے بٹے ان کا بھی بوجھ کس نے اٹھانا ہے تو اب اگلا کام یہ کریں گے اس کو secondary apportionment کہتے ہیں اگلا کام یہ ہے کہ سارے کے سارے بیسی تو پرائیوری اپورشنمنٹ کیا ہے فیکٹری کے سارے خرچے پہلے سارے ڈپارٹمنٹس میں بانٹ دینا اب جب سارے ڈپارٹمنٹس میں بانٹ گئے تو جو ایس ڈیز کو بٹیں ایس ڈیز کا او ای آر تو نکلنا نہیں ہے تو ایس ڈیز کے اوور ہیڈ بھی پھر پی ڈیز میں سمیٹے جائیں گے تو اس ایس ڈیز کے خرچوں کو پی ڈیز میں بانٹنے کو سیکنڈری اپورشنمنٹ کہتے ہیں اس سیکنڈری اپورشنمنٹ میں آگے پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو میں دوبارہ کیس کہنے کی بجائے سیچویشن کہہ لیتا ہوں یا اب میں ٹو سے آگے چل لیتا ہوں اب سیکنڈری اپورشنمنٹ سے آگے چل رہا ہوں سلیں کیس ہی کو میں اس کو سیچویشن کہنا شروع کر دیتا ہوں اب میں سیکنڈری اپورشنمنٹ کو اور اسکلین کرنے لگا ہوں یہ سب لکھ لیا اچھا کچھ نہ بچے سوال پوچھتے ہیں دو لوگوں نے پوچھا ہیے مجھ سے باقی بھی ہو سکتے ہیں سوچتے ہوں کیجئے جو میں سب لکھوا رہا ہوں لیکچر نوٹس کیا یہ کافی ہیں یا بک پڑھنے کی بھی ضرورت ہے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ میں چونکہ آپ کی زیادہ ٹیسٹنگ نیومیریکل ہے کچھ چیزیں دس پندرہ نمبر ثریٹیکل ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی وہ جو ثریٹیکل ٹیسٹنگ ہے اس میں سے بھی کچھ رٹے والے ہوں گے اور باقی کونسیپچول ہوں گے اگر آپ کا کونسیپ ٹیر ہے تو آپ اس دو تین نمبر ثری کے سوال کو بھی لکھ سکتے ہیں اپنے پاس سے جہاں تک بات ہے نیومیریکل کی تو وہ سارا کونسیپ پر بیسٹ ہے تو میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوتا ہوں سمجھا رہا ہوتا ہوں وہ سب کونسیپٹس بنا رہا ہوں اور اپنی باتوں کو سپورٹ کر رہا ہوں اپنے لیکچر نوٹسے تو کونسیپ بیلڈنگ کے لیے نیومیریکل کی تیاری کے لیے یہ کافی ہے رہی بات اس تھیریٹیکل کی جو کونسیپٹ کی بیسٹ پر ٹیسٹ ہوگا جیسے آپ کو کہا جاتا ہے اگر جیسے آگے چل کے ہم نے ایک چیز پڑھنی ہے ریلیونٹ کاؤسٹنگ میں کہ فالوئنگ میں ڈیفرینشیٹ بلکہ ہاں یاد آگیا جو ہم نے انڈری لیولز پڑھے تھے اس میں ہو سکتا ہے آپ سے کہا جائے کہ بریفلی ڈسکس مینیمم لیول میکسیمم لیول ری آڈل لیول اب اس کے لیے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہیں جو آپ کو سمجھ آیا ہے وہ انگریزی میں لکھ دیں تو کچھ سیرٹیکل ٹیسٹنگ جیسے تین نمبر کا سوال تھا یہ اب یہ اپنے کونسیپٹ کی بیسٹ پر لکھ دیا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے رٹے ہی لگانے پڑے گئے جیسے ایک چیپٹر ہے سسٹینیبیلٹی ریپورٹنگ جس میں آپ کو وہ مجھے بھی نہیں پتا اس کے اندر میں بھی اپنے پاس سے نہیں لکھ سکتا یہ ایک بڑی ہائی فائی قسم کی چیز ہے آپ کو گائیڈ ضرور کر دوں گا لیکن اس میں آپ کو لگانے رٹے ہی پڑیں گے اس میں رٹے ہی لگانے پڑیں گے اب اس میں جو رٹے ہیں وہ آپ نے پھر رٹے لگانے اس کے لیے تو بک ہی کرنی پڑے گی وہ میں تو نہیں لکھا رہا ہوں گا وہ تو بک سے یاد کرنا ہے تو جو رٹے والا پورشن ہے وہ میں آپ کو ہر چیپٹر میں ساتھ ساتھ بک میں سے مارک کرواتا جاؤں گا جیسے انوینٹری ویلیشن میں میں نے ایڈوانٹی ڈس اڈوانٹیج بتائے تھے انوینٹری منیجمنٹ میں ایسا چھ رٹے والا کچھ نہیں تھا اس لیے نہیں بتایا جس جس چیپٹر میں ہوا کرے گا اس میں بتا دیا کروں گا چیپٹر ون میں بتا دیا تھا فائی فو اور ویٹڈ ایوریج کے ڈوانٹیج ڈس اڈوانٹیج چیپٹر ٹو میں ایسا چ کچھ رٹے والا نہیں ہے تو نہیں بتایا چیپٹر تھری میں بھی ایسا چ کچھ نہیں ہے تو چیپٹر تھری میں بھی نہیں بتاؤں گا جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں آپ کو بتا دیا کروں گا اب رہی بات کے جو میں نے لیکچر نوٹس لکھائیں کیا وہ کافی ہیں تو ہاں کونسے بیلڈنگ کے لیے سوال کرنے کے لیے تو کافی ہیں اسی کو اچھی طرح سمجھ لیں انہی کو اچھی طرح یاد رکھ لیں پاس بھی ہوں گے انشاءاللہ سرٹیفیکٹ بھی لیں گے کیا بک پڑھنی چاہیے دیکھیں میں بک پڑھنے کو ڈسکریج نہیں کرتا میں یہ نہیں کہوں گا کہ نیک خبردار بک نہیں پڑھنی بک پڑھنے اچھی بات ہے نالج اور بڑھے گا لیکن میں ریکوائر نہیں کر رہا تو جو رائز کی بک ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے ضرور پڑھ لے آئیک ایک پہ بک پڑھنا چاہے ضرور پڑھ لے اور اگر اس میں کچھ نیا عجیب سا سیکھے تو مجھ سے ضرور کلیئر کر لے تو بک پڑھنا میں ریکوائر نہیں کر رہا لیکن اگر کوئی شوق کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھ لے روک نہیں رہا پڑھنا ہے تو ضرور پڑھا کریں بک ویسے کافی ہے جو میں لیکچر نورٹس دکھا رہا ہوں لیکن اگر کوئی بک پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے بک پڑھنی چاہیے بلکہ یہاں سے آن ورڈ میں اگری کلاس میں چلتا ہوں کیونکہ ابھی کافی ہے لمبی ہو جائے گی بات صحیح مسلم میں روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم نے فرمایا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے اچھا لوہے سے اشارہ سے مراد ہتیار سے اشارہ ہے ہتیار یہ نا لوہہ تو ہتیار یہ تو بے شک فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں ہم اس کو اپنے پر کیسے اپلائی کر لیں ہم اگر دیکھیں لوہہ یا ہتیار کیا ہے روب جمانہ ہی ہے نا کسی کو ٹیکا جو آج کل کے دور میں کسی نے گن رکھی ہوئے اپنے پاس ایک شوش آئے یا گنمین لے کے گھوم رہے ایک شوش آئی ہے نا شو آف ہے اگر ہاں اگر کسی کو واقعی کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن یہ کچھ نوجوانوں کے اندر یا جو رورل ایریا کے اندر آپ میں سے جو نوجوان ہیں یہ ایک شو آف بھی ہے کہ ہتیار ہے میرے پاس یہ میں نے گن رکھی ہوئے اپنے پاس تو جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے اور اگرچہ وہ اس کا ساگا بھائی ہو تو یہ جو شو آف کرنا ہے اپنے آپ کی بڑائی دکھانا کہ میں بڑی طاقت رکھتا ہوں یہ بلکل پتندیدہ چیز نہیں ہے فرشتے لانت کر رہے ہیں اس کے پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی